اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹیرل ہنلنگ میں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سوچس فار کنویرز ٹھیک ہے جو مختلف سنسر استعمال ہوتے ہیں کنویر سسٹم کے لیے آج ہم وہ بیان کریں گے اس کی سمال انٹرودکشن ہمارے پاس جو انڈسٹریل کنویر بلڈ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ہمارے ساتھ ٹو آرمور پولیس پر مشتمل ہوتے ٹھیک ہے جس میں دو پولیس ہو کم از کم یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک بلڈ کے ذریعے کنٹینیوز لوپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں ان میں ہمارے پاس ایک ڈریون پولی ہوتی ہے یا دونوں پولیس ہمارے پاس پاورڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک پولی پاورڈ ہو گیا دونوں پولیس بھی ہمارے ساتھ پاورڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم جو کنویر سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں اس کی دو بیسک ڈیویجن ہے ایک جنرل میٹیریل ہننلنگ کے لیے ہے اور دوسرا بلک میٹیریل ہننلنگ کے لیے ہے جنرل میٹیریل میں ہمارے پاس جو فیکٹریز کے اندر استعمال ہوتے ہیں جس پہ ہم ڈیفرنٹ کارٹنز یا کریٹس و باکسز و غیرہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتے ہیں اور بلک میٹیریل میں ہمارے پاس جو اگری کلچر جویوز میں استعمال ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹ اندرستریل میٹیریل میں جو استعمال ہوتے ہیں یا کنسٹریکشن اندرستری میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بلک میٹیریل ہننگ ایکوپنٹ ہوتے ہیں اب stance ہیں limit switches کے بارے میں limit switches ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم کو مطلب جو کنویئر سسٹم ہے اس کی منیٹرنگ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ایک محفوظ طریقے سے مسائل سے بچانے پچاتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچاتا ہے کنویئر سسٹم پہ جو سامان پڑا ہے اس کو ہمارے پاس جو لیمٹ سوچ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بہت پریسائز سنیپ ایکشن سوچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس محفوظ رکھتا ہے from external forces جو مختلف external forces ایک بل پہ لگ سکتے ہیں ان سے ان کو محفوظ کرتا ہے جو مختلف خطرناک chemical ہے زہریلا chemical ہے ان سے پانی سے آئل یہ سب جب آتا ہے تو یہ کنویئر سسٹم کو سٹاپ کرتا ہے اور ان ادھر جو اس پہ material ہے یا بل کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ایسی سنسر کام کرتا ہے اور کسی بھی unfavorable condition میں یہ کنویئر سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے اور نقصان سے بچا جاتا ہے ادھر یہ ہمارے پاس ایک کنویئر سسٹم ہے اس میں چار مختلف قسم کے سوچز استعمال ہوئے ہیں ایک نمبر سوچ جو ہے وہ ہمارے پاس limit سوچ ہے ٹو ہمارے پاس safety سوچ ہے تھری ہمارے پاس جو ہے وہ also limit سوچ ہے again ٹھیک ہے اور فور جو ہے ہمارے پاس explosion proof safety سوچ ہے ادھر ہمارے پاس جو کنویئر بلٹ اپلیکیشن ہے اس میں ویرائٹی آف limit سوچز یوز ہوئے ہیں فسٹ پہ جو ہے limit سوچ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے اکثر ہمارے پاس جب unfavorable harsh indoor and outdoor environment ہو وہ environment جس میں انسان کے لیے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے harsh environment اس کو کہتے ہیں یا heavy duty limit switches can reliable indicate position for system controls ہمارے پاس یہ سسٹم کا جو position ہے اس کے لیے بھی اس کی position کو control کرنے کے لیے بھی limit switch ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے the limit switch could be used to count بعض اوقات ہم counting کے لیے بھی limit switch استعمال کرتے ہیں کہ اس بلٹ پہ ہمارے پاس کتنا material گزر گیا ہے ٹھیک ہے کتنا material ہمارے پاس ادھر سے مطلب storage سے ہمارے پاس جو گاڑی سے ان میں جو supply ہے ان تک کتنا material گیا ہے limit switch ہمارے ساتھ یہ بھی count کرتا ہے it could also be used to ensure the material correctly position as will sound an alarm or stop the belt if there is any problem یہ ہمارے پاس یہ بھی given ہوتا ہے کہ belt پہ جو material ہے وہ صحیح طریقے سے پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے اگر کوئی خطرہ ہو تو یہ ہمارے ہم کو ایک alarm دیتا ہے یا belt کو stop کرتا ہے ٹھیک ہے safety switches یہ حفاظت کے لئے جو switches استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم safety switches کہتے ہیں یہ اس belt کے ساتھ ایک rope یا ایک wire چلا گیا ہوتا ہے جدھر بھی ان پہ کچھ مسئلہ آتا ہے تو sawyer کی مدد سے یہ جو belt ہے ان کو stop کر دیتا ہے cable pull limit switch are emergency stop switches date control access around the canvier parameter are provide emergency stop cable pulls along the canvier ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہوتا ہے اگر کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ safety switches build کو اس مطلب کنٹرول کرتا ہے اس کو آف کرتا ہے this kind of limit switches provide highly reliable یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے بہت reliable ہوگے visible ہوگے ٹھیک ہے اور اس پہ جو مطلب operator ہے ان کی safety کے لئے بھی اس میں چیزیں شامل ہوتے اگر operator کو کچھ حادثہ وغیرہ آتا ہے یا operator صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور اس کے وجہ سے کوئی حادثہ وغیرہ آتا ہے تو یہ build کو stop کر دیتا ہے اور بڑے حادثے سے system کو بچاتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے hazardous location switches یہ زیادہ تر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جو island gas industry ہے یا ڈیفرنٹ انڈیسٹری جیدر جو explosion وغیرہ ہوتی ہے ادھر استعمال ہوتے ہیں اس switch کے اوپر ایک cover ہوتا ہے جو ان کو spark اور electrical discharge سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس بلاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ بلاسٹ میں خود جل جائے گا تو خود جلنے کی وجہ سے جو کام کے لئے اس کو لگایا ہے وہ کام نہیں کرے گا تو اسی وجہ سے اس کو محفوظ کرنے کے لئے ان پر ایک cover لگا دیتا ہے تاکہ یہ explosion اور electric charge discharge power کو اگر اسے بچا جائے زیادہ تر یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ انڈیسٹری یا explosion جو environment ہوتے ہیں ادھر استعمال ہوتا ہے جو fourth number ہے safety and zardius location switches یہ بھی ہمارے پاس زیادہ تر ڈیفرنٹ گیس وخیرہ میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک کام ہے safety اور previous میں صرف جو خطرناک مواد ہے وہ تھا ٹھیک ہے جو زہریلے مواد ہے ان کے لئے تھا اس میں ان کے ساتھ safety بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو مطلب آپ جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ ان کو off کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ third number جو تھا صرف وہ indicate کرتا تھا کہ ادھر کچھ مسئلہ ہے اور یہ اس کے ساتھ safety بھی کرتا ہے ان کو stop کر دیتا ہے اور ٹھیک ہے so hazardous location switches can quickly and reliable stop system operation when the switches are triggered by the operator triggered by the operator جب بھی ہم کو کوئی خطرہ وقت رہا ہو تو یہ جلدی سے system کو stop کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو limit switches ہیں وہ اور بھی مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ایک limit switch ہے وہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے ensure that the package and material are correctly position on the conveyor belt کہ جو material ہے وہ conveyor belt پہ صحیح طریقے سے پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے limit switch ہم کو signal connect to controller with the that will stop the build if there is a problem اگر ہمارے پاس صحیح طریقے سے build پہ material پڑا نہیں ہے تو یہ ایک signal دے گا اور جس کی مدد سے یہ build ہمارے پاس stop ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ build کو stop کر دیتا ہے to prevent jamming ایک build ہے اس پہ ہمارے پاس suppose ایک منٹ میں 10 unit پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک بندہ ہے تو وہ اس پہ بھارا رکھتے ہیں یا زیادہ تو یہ jam ہو جائے گا یہ اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو اسی وجہ سے جب jamming کو control کرنے کے لئے ٹھیک ہے limit switch ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کو count بھی کرتا ہے کہ ایک منٹ میں ان سے کتنے cartons یا کتنا material پاس ہوا ہے یہ height بھی ہمارے پاس میئر کرتا ہے اگر ایک one feet height سے زیادہ اس پہ pass نہیں ہو سکتا تو یہ ان کو detect کرتا ہے کہ اس کی height اتنی ہے اور یہ آپ کے ساتھ canware میں مسئلہ پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر زیادہ material اس پہ ہو اور نقصان کا خطرہ ہو تو یہ نقصان پہنچنے سے پہلے پہلے سسٹم کو بلاک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح بڑے نقصان سے بچا جاتا ہے یہاں تک آج کا lecture تھا کوئی بھی question ہو تو canly آپ پوچھ لے اور comment میں اپنی حضری ضرور لگوا دے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ٹھیک ہے